اسلام علیکم میں رانا اجاز کی حال چالا جی کتنا سب و دیا آج ایک وری فیر مرشد خانے تھے حاضر ہوئے ہیں جی ریکویسٹ کیتی سی کہ جی تھوڑا جہاں ٹائم ہور ملنا چاہید ہے کیونکہ تن لکھ وی ہزار بندہ جڑا ہے پیچھے اوہ تڑا تڑا ریکویسٹ کرنڈیا ہے کہ جی ایک وری فیر جاؤ جی ایک وری فیر ٹائم لبو جی تے کوشش کر کے آج جی ٹائم مل گیا جی تے میں سامنے بیٹھایا جی تے آج اوہ ہی گل ہوئے گی توڑیاں گل نہ ہون گیا جڑیاں تسی کرنا چاہتے سی میں کوشش کروں گا توڑا نمہندہ بند کے آج خلیل صاحب دے سامنے پیش ہویا جی اسلام علیکم سر والیکم السلام سر کی حال چالے جی اللہ در شکر سر سر اوہ ایک وری فیر جیدوں میں آیا تے اوہ جیڑا انٹرویو ہویا نا سر اوہ ادنہ ہویا کہ لوگا نے گل کہی کہ جی ایک تھوڑی لائن جیڑی ہے وہ بڑی ہیٹ ہوئی جی کہ قیدی قدی پفادار نہیں ہو سکدا اوہ بار بار لوگ میں نوہ میسج کر دے دوسری گل ہے کہ لوگا نے گل کہی کہ جی ای انٹرویو اسی جننی وری دیکھ دے ہیں انہی وری سانوہ مختلف طرح اندے مانے نظر ہوندے اوہ دے چھوڑا اللہ حافظ تے اوہ پھر اوہ ہی تو اڈیالی گال کہ زیادہ تر لوگا نے میں ایک ایک کمنٹ ہو دا پڑیا مدھو نائنٹی فائی پرسنٹ لوگا نے اہی گال کہی کہ جی دوبارہ دوبارہ ہور ہونا چاہیدہ ہور ہونا چاہیدہ لوگا نے کیا چاہنو سکھرنو بہت کوش ملیا اللہ حافظ تے سر اے اوہ اللہ پاک دا لکھ لکھ شکر ہے سر تسی دلانتے راج کردے ہو سر تے سرے دل جڑایا یہ کی سین ہے سرے ہندہ کی یہ ویسے جتے راج کیتا جند آئی ہے ایک تے دل ہوئے نا جڑا تاڑک دا ہے تے آدمی دا آدمی دی زندگی چل دی ہاں جا ایک او دے اندر کوئی دل لے جدا پتا کوئی نہیں ہے کہ ہندہ کیتے ہیں ای جڑا کہندے دل لگ گیا تے دل نو چنگا لگ گیا او اس دل والے نو دل والا کہندے ہیں جے دے کوئی لوگ دل نہیں نا ہاں جی تے وہ خالی جی انڈیا ہے تے جین دے دے جانور بھی نہیں ایک جی ایک آج بیسے جینا ہندہ کا دے بست ہے اپا جی بندے نے میں بہت دفعہ سوچا ہے از بارش کدھی کدھی لگا کہ عفیظو شارپوری دا شہر سی نظر سے حد نظر تک ہے ایک تاریخی نظر سے حد نظر تک ہے ایک تاریخی یہ احتمام ہے ایک وعدہ سحر کے لیے کدھی کدھی لگا کہ اس سفر جڑا نا زندگی دا ادا اختتام جڑا ہے انا احتمام جڑا ہے ایک میری موت آستے لیکن پھر میں لگا کہ نہیں وہ جو تم کہندہ ہے نا کہ زندگی ختم نہیں ہندی ادا دنیا تے بندے دا رہنا ختم ہو جاندہ ہم تے پرہپس اے ٹریننگ ڈیتواڑی کہ اگے جا کے تُساں کس طرح رہنا ہے واہ موت کی ہے بھا جی جنہاں کسی کہہ رہے ہیں موت موت اگر تے تاڑے ذمہ جڑے کام نہیں ہو کی تو بغیر تسی مار جاندے ہو تے نیری موت ہے واہ جے تسی جس کام باستے تا نا دنیا تے پہ جایا گیا ہو کر کے جاندے ہو تے نامی زندگی یہ جڑا ایک سنوں عام تاور تے دستے جندہ کے ایسی قادے باستے تے آئے ہیں ایک کام میں یہ ہی یہ ہے کیسے ہور کام آیا جی ہے رانہ ہور کام کیڑا ہو سکتا ہے میں جڑا دیکھن والا آدمیاں وہ کنیاں پرتانچ سوچتا ہوئے گا کہ ایسی کام کیڑے آئے ہیں ذاتی طورت میں سمجھنا ہوا کہ پروردگار نو ایک مخلوق چاہی دی سی جیدے کل اکل تے شعور ہوئے برائی تے اچھائی ال جان دی طاقت ہوئے دلیل ہوئے تے او دلیل نو من کے او دی پرستش کرے پرشتیاں نو او نظر آو دا سی پرشتیاں نو برائی ال جان دا رستانیاں بے اویلیبل نہیں اونا دا صاحب نیاں اونا سانوں نے نمیں کام چپایا اس سماریاں سانوں سجدہ کروایا ہو دے کلو سماریاں کہ تانوں تے میں نظر آونا اس لئے میں نو منیاں بغیر چارا ہی کوئی نہیں سانوں نے نظر نہیں آونا اسی دلیل نل مننا اجری پای تُسے گال کی تی ہے اے منتبکہ جدہ نظر آونا ہے ادھے واستے کیڑی اینک لگ دی ہے دیکھن واستے تے کون لوندہ ہے کتھوں لگ دی کتھوں لب دی پا جی ہے تُسی جدہوں تے پروسہ کر لن دیو نا ہاں جی اور انتیوں میں اعتبار کر لن دیو تے میں او دی ہی قسم کھا کے کہنا ہوں نظر ہوں دا واہ 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 تین چار چیزیں جڑیاں بڑیاں پکیاں زندگیت سان اکتد دینا صرف اللہ نے ڈرنا ہوتے سوا کسے کلو نہیں کسے دا ہاک نہیں مارنا تے حرام نہیں کھانا اتھو ود آڈ میں چنگا آدمی نہیں ہم واہ 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 تے میری پہلے فیلم دی شوٹنگ ہو رہی سی ہے ہاں دی تے راتی کوئی دو مہینے دی شوٹنگ دو بہت پیسے موک کر گئے نوہ نوہ میں پڑیوسر ساں پھر آتی آگے میں ستا ہوں تھاک کے کوئی آٹھ نو بجے نوہ انہی تھکاوٹ ہوئی سی تے دس بجے تاڑی پر جائے نے دستیا کہ احراز آیا ہے میں کٹھے رہنے ساں مجھے بلال اندر کی کہلے بیٹا کہندا پا آج تو اسی بڑے رام نال سونگے ہو تے تاڑے کو پیسے نہیں گئے تے سورے شوٹنگ ہے میں کہا پتر میں نہیں گالدہ آسے جو تمہیں فیلم شروع کی تھی سے میرے کو پہہ ہے ایسا تے انہیں بڑے پیسے جڑے چالی پنجاہ لاکھر پہ تے اسی لاتا ہے یہ انہیں سو ستانے میں دیگا لے یہ آئے نہیں نا کہ انشاءاللہ کل بھی آجانگے انہیں اگو تقرار کی تھی میں میں انہوں ڈانٹیا میں چلیا سو جا کے اللہ تے پروسہ کرنا سیکھ یہ چلا گیا راتی دو ورے پھر میں دروازہ کھٹکڑایا میں پوچھایا کون ہے پھر احراز میں کی کہا لے بیٹا میں سمجھ نہیں آ رہی تا انہوں نیندر کس راں آ رہی ہے میں کہا میں نیندر اس مارے آ رہی ہے کہ میں نے اپنی اوقات دا بھی اپنی اوقات دا بھی پتا ہے تو میرے دینالدی اوقات دا بھی پتا ہے با 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 تو اللہ خیر کرے گا سویرے بیٹا ادھار کر لوں گا میں کہا پاچیو تو ادھار کسی نہیں کرنا پیسے میں دےنا نا میں کہا انشاءاللہ احراز صاحب کل چھوٹنگ ہوئی جلدہ فضل نال پروسہ رکھ 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 دے سونجو جا کے اے بڑھ بڑھ کر دا چلا گیا سویرے کو ساتھو بھی جلال میری بیوی نے مینو ہلا آکے اٹھایا کوئی شبیر آیا ہے میں کہا اس کو لودے پتھے روم پتا نہیں کہ ساتھو بھی میں کڑا سوتا اٹھنا ہوا کہ اندھی کی فیر کی کم آؤں ہوں کہ چلا جا بے شبیر میرا ایک دوسری میں ایک باری ہونک کانگ جا مینو ہلا آیا ہے وہ دے میں ایک دے ریچ گیا تو وہ دا ایک رکان ہو بھی سی بعد چھو ہونک کانگ تو آکے میں جدے اتھے آفس بنایا پروڈکشن دا تو وہ دا او دے چھو آفس اسسٹنٹ ریا پھر وہ دوبارہ ہونک کانگ چلا گیا ٹھیک ہے میں کہا نہیں انہوں میں اٹھے کریں برا لگا ہے کہ میں انہوں منہ کر رہا چل میں مو آتا ہوں میں مو آتا ہوں تو جاندے ہی آئے راشتہ ہوں میں کہا یار تو ترا تے تے پاگل آدمی تو تے مینے کام گیتا تے نہیں پتا میں کنے میں اٹھنا کہندہ باس میں تانو سوری میں ایسال چھنا میری ہانکم دی فلائٹ سی تو میں کہا میں تانو ملدہ جاؤں اچھا اچھا میں اچھا دو چار گلنا ہوں یہاں تو سور میں ایک گالکن سی توانو میں کہا ہکم کر کہندہ باس تے فلم بڑا آنڈے ہو تو میرے کو ایک آئے سولہ سو ڈالر اچھا تو میرے کسے کامدہ نہیں وہ تس ہی راہ لو تو جو تمہیں واپس آمانا میں انہوں ڈالر ہی واپس کر دیا جی تو میرا ہاتھاں نکل گیا تو میں اواز تیتا ڈی پر جائیں میں کہا ایراز میں اٹھا کے میرے کو پیجو تو پانی مٹ باد ایراز آگیا وہی انہوں جاندہ سی ملے ملے تو میں کہا یار شبیر اے گل ڈی ڈی نا انہوں نے ایراز دے سامنے کار تو وہ پریشان ہو گیا میں کہا پتر جڑا تم انہوں کیا ہے نا انہیں او گل ایراز دے سامنے کار تو انہیں کہا میں اپا انہوں کیا ہے کہ میرے کوئی سولہ سو ڈالر نہیں تو میرے کسے کامدہ نہیں تو اسی فلم بڑا دیو رہتا لوڑ پا بے تو میں جو تم واپس آمانگا نا ہونک کام تو 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 میں نے اے سولہ سو ڈالر واپس کر دیا چا واہ 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 اور میرے پر آنے رونا شروع کرتا ہوں چھو 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 اے والا ٹرسٹ میرا کسی نہیں جیا ہم میں جو تم بترین حالات چھو نا میں بلکہ لوڑکانوں کہنا ہوں نا کہ جو تم بے باس ہو جاؤ تو خوش ہو جاؤ ہم بے باسی انہوں پساندہ ہوں دی واس والے انہوں پساندہ نہیں کردہ کیونکہ او دنہوں پساندہ نہیں کردہ واہ 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 ہم جلے کوئی آدمی پہ جی اس راہ تے توردہ ہے تے اج جدہ تو ہنو ہونہ نظر آیا ایک کو رات دے تھوڑے جے کنڈیاں سے او مسالہ گلہ گردہ جاؤں گے تے اوہ دے جو کچھ نامیاں دے نام آجندنے اس مرے میں واقع نہیں سناندہ پردے رکھنے ہم 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 نہیں تے پائی بڑھے آنے بخایا ہے تے بڑھے آنے بجانہ نظر آیا ہے پردہ بہت ضروری ہے جی ہاں ضروری آج اوہ اس ایک واقعہ واستے پردہ رکھو لے ہم ہم اے اے جیدے سارے معاملات ہے ہونے کدوں شروع ہوئی سی گلہ کدوں ہونے شروع ہوئی سی میرا خیال ہے بڑے بچپن تو میری گالوں دے سی اوہ دون من ادراک نہیں سی کہ میں واقعی اوہ دن جھڑیا ہوں پھر میں نے کچھ واقعات زندگی دے ایسے ہوئے مثال دے طورتے اینا واقعات روزوں میں داستہ نہیں ساں کے پتہ نہیں میں کسے الوجین چھنا ہوا میں کالج جزوں پڑھنا سا فرسٹیر چھو تو میرے استاذ سن ڈاکٹر احراز نکوی وہ میں جدور دیکھتے ہیں سخت مزاج آدمی سن لیکن عشق کردے سن میرے اور میں ان لئے عشق کرنا ساں میں جدور دیکھتے سن، مسکراندے سن سونے دا دانت سے اننا دا سونے آدمی سن، جدور مسکراندے سن دا سونے لاغ دے سونے تو ایک دن میں پوچھ لیا میں کہا سر اے جتوسا میں لے کہ مسکراندے کیوں تو میں نے پیارنا مولوی کہیں دے ہنگا کہ میں نے مولوی جدو میں تینو دیکھنا ہونا تو میں لگ دا مورخ تاریخ لیکھ ریا ہے میں گل دردہ کسی نو نہیں سندا سا آج میں چونکہ انہوں نے ہمیشہ ٹریبیوٹ دینا چاہنا کہ یہ بزد میں جڑا خلیل ورمان کمہ نو جان دا سا آج میں پچھلا بھی ایک انٹرویو کیتا ہوں بھی جدو ہوں تو اسی گل کر رہے ہیں اب میں تھوڑا بچہ ہوں لیکن ادھے باوجود میں نو تھوڑیچ ایک بچہ نظر آ رہے ہیں تھوڑیچ بہت رومانٹک بچہ نظر آ رہے ہیں وہ لاد کرنا چند آیا وہ لاد چکونا چند آیا اتنا ہے رانہ اجاز ہے کہ انہیں میرے مرن تک میرے نال رہنا ہے میں بچپن نو جی نہیں پایا اے سچ جڑے جو میں لوکا نو بہنا یا میں جو بچپن اپنے بچے نو دیتا ہے میں شاید او ضرورت تو زیارہ دیتا ہے انہوں نو کہ جڑا میرا رہ گیا سی وہ بھی انہوں لب جوے آئی دنٹ لیو مائی چائل ہوں چائل ہوں لائک آئر کیٹس لیو تو وہ بچے نال میں ہمیشہ زندہ رہا ہوں وہ بچہ آج بھی میرے اندر انگڑائیاں لیندہ ہے میرے نال گلہ کردہ ہے مینو اسی طرح بولن تے مجبور کردہ ہے تو میں بولنا ہوں یہ جدو میرا دل کردہ میں بچہ بان جانا ہوں انہوں نے کہ اللہ میربانی کرے تو تیلہ دائے میں بچہ رہا ہوں جدہ جلے میں آکے تھوڑے پیچھے چیر تے بیٹھا سی جدہ تسیہ آرڈر لائے رہا نا ادھر میرے سامنے آوئی آہا جی او دیچ سو ایک مطلب کے بہت مٹھاس تے اپنائیت تے رانہ میں تاہیدان پیار کھا نا کسی اپنے کام دے کریٹیو آدمی اور اللہ تعالی نے دیتا ہے تو آنو آج اس وانٹی تو سی یوں کہ میرے سامنے آکے بیٹھوں میں شکل بیکھا تھا دیدار کرا اپا جی جدہ میں پہلے کیا سکھا کہ او بہت سارے لوگانے میں نے ایک گل کئی انہوں نے میں نے کیا کہ کہ رانہ اجاز اس واجہ تو اے سارا ماملہ جڈایا ہو یہ وڈے ہونا چاہیدہ ہوندہ پا جی بندینوں کے نہیں وڈے ہونا چاہیدہ وڈے ہاں جنہوں زیمیداری آندھی ہے انہوں نے وڈے ہونا چاہیدہ جنہوں نہیں آندھی نہیں ہونے چاہیدہ وڈے ہونا زیمیدارہ دے کام ہے زیمیدار دے نہ آئے وڈے وڈے ہونا چاہیدہ وڈے ہونا چاہیدہ وہ گھم ہو جاندہ ہے وہ دا کشش ہے نا کتے نہ کتے وہ دے سوچن سمجھن دی سلائی جڑی ہے نا بات کٹ رہے جن دی تو انہوں نے لگا ہے ادا چی نہیں میرا دل کر دا ہے کہ جو تم کوئی میرا انٹریو کر رہا ہوئے انہوں کانفیڈنٹ ہوئے وہ انہوں نے اچھے سوال کرے کیوں میں انہوں ڈگ آؤٹ کر لے ہوئے میرے اندر جو اللہ نے اطاہ کیتا دا ہے میں انہوں لوگاں تک پچا سکا تو میں دا انہوں نے اس گل دی بڑی بڑی مبارک بات دینا ہوں کہ لازٹ ٹائم بھی تسی جن نے سونے سوال کیتے سان آئے جسٹ اپریشیٹڈ دیا اور آج بھی تسی ماشاءاللہ سونے سوال کر رہے بسم اللہ اچھے لازٹ ٹائم تے او گلہ جڑیاں کشفور جڑایا سٹائل دیاں ہو رہی اسے جڑے پاک جی تسی پیغام دی گل کر رہے ہو او تو انہوں لگ دا ہے کہ جڑا جن ناکہ تسی سوچیا جن ناکہ سمجھیا انہوں نے لوگاں تک پہنچیا ہے پا جی آفکورس پہلی غلط ہے کہ میں نے سب تو زیادہ میں جو تو کوئی کام کرنا نا تو میں سکھ ریا ہونا میں لوگاں کو لوں بڑا کچھ سکھیا میں کدھی کدھی کہنا ہونا ساں کہ پوچھنا ہونا ساں کہ دسو تے صحیح غالب بڑا شائر کی ہوئے ہم تو میں نے کوئی کبھی کدھی بھی معقول جواب نہیں ملیا ہم پھر میں انہوں نے ایک دن جواب دستیا اچھا اور یہ ہی جواب ہے ہم کہ غالب اس میں نے بڑا شائر سی کہ وہ سنن والے بڑے سان بابا کو مشکریہ بھی Wuhan اس کے سے castر کرنا فائدہ scissors تو شائر ٹگے دہ نہیں جاؤ تو جو میں لکھنا وہاں جو لوگ داد دین دیںром جو میں پیار کر Loren he میں اس مارہ نہیں مسکراندھا کہ میں کچھ بڑا ہرے ہیں میںوہنہیں بڑے ہیں تو میرے کلوں میں یہ بڑے رہے ہیں یہ تیگی من ہمیں سمجھ لندھنے ہیں میں سمجھ لگایا ٹیام لگے تھا ایسا بھی کچھ زندگی چاہوں دا ہے کہ جڑا ہے بندہ لکھن لگا در رہا ہوئے کہ میرے ہاں کتی تائم نہیں ہے میرے ہاں میں نے لگا جس لئے میرا کلم چل رہا ہوں دا ہے میں نے لگ دا ہے میں حالتیں معافی چاہوں میرے فروردگار نے میرے یہاں غلطیاں میرے گناہ معاف کی تے حکم ہے کہ انہوں اجازت دیو لکھ دا روے اس حالت کی کہن دیا جی پتہ نہیں کی کہن دیا میں سوچے ہی نہیں اس حالت کی کہن دیا پر میں اینا ضرور کرن دا رہا یار میں نے کوئی بدوہ دے دیڑنی ہوئے کوئی بدوہ دے دیو میرے آستے آئے بدوہ نہ کرے میرے کلو اللہ لیکھنا کھولو جدو تسی چاند دے ہو ادھو ہی اس حالت چاہ جن دے ہو جدو چاند دے ہو کچھ ایسا جڑا حالت دل کردہ ہوئے کہ پتہ نہیں میں نہیں پتہ ہوں دا اللہ گواہ میں انہوں نہیں پتہ ہوں دا یار اندیم بیگ ڈریکٹر میرا انہوں کے کوئی پچھے کہ کی کہنی کی ہے کہتے کہنی خلیل صاحب میں پتا رہا کرتے تسید آنے ادھو صرف اپیسوڈ ملدہ ہے وہ پوچھتا ہے اگے کیے میں انشاءاللہ جو تم پتہ لگے اگے کیے درستہ نہیں تانو میں نہیں پتہ ہوں گا یہ انہوں پتہ ہے اور انہوں بڑا ٹھیک پتہ ہے جب میں انہوں ہی پتہ لگ گیا تو میں ٹگے دا ڈراما رائٹر ہوں گا میں جڑی گل کر رہا ہوں ہر گلدہ یہ ہی ہے کہ جو ہے وہ ہوئی ہے سب ہوئی ہے افکورس یار میں نے یہ گل دے دے دو سو وہ ایک ہر نے گل کر رہا ہوں چھ چال ڈال چھ میں کی فرق ہے میرا تو یہ میر بانی ہے نہیں پائی چور نے کتب بنایا ہے یہ میر بانی کروان دے کوئی ٹانگ بھی ہندے یا جی کوئی کتدہ ہندے میرا خیال ہے کہ اگر میں گالی تھی جاوان سوچن لگا نعوذ باللہ میری کی اوقات ہے میں سوچاں گے وہ کہتے تھے کیوں میر بان ہو رہا ہے تو جی میں ادھے پری ریکوزیٹ سوچن لگا تو ہرے ایک گالی ضرور لاب دیئے کہ حرام نہ کھائے ہو جی یار اور دے گا تانو بڑا کچھ اسی تیت کر لو جتو تیسے حرام کھان دے ہو تیسے تیتبار نہیں کرتے انہوں چنگانی چھ لگتا ہے حرام کھانے لانو نہیں دیندہ ہو کرییٹیوٹی دا کوئی تعلق نہیں ہے ایک جگہ تھے دو چیزہ نہیں رہ سکتی ہیں کریٹیوٹی دنال حرام نہیں رہ سکتا حرام ہے کی ہے جی انہوں پیسہ جی دیاس تیسے محنت نہیں کیتی دیڑا تیسے ڈیزرو نہیں کرتے او پیسہ او پیسہ یہ اگر پچھے ہوں تو اڈے بلڈ چو ہوئے پھر بھی اثر انداز ہوں دا نہیں ہوں دا کوئی تعلق نہیں بلڈنا تربیہ اتنا ہے بلڈیٹ حرام نہیں ہوں دا پر وردگار کس طرح کسے نو پیدا کر سکتا ہے بلڈیٹ حرام پاک ہے اگر او او دی افضائش جڑی ہے او اس پیسیل افضائش ہوں گیرنگی ہے تو شیراندے کا ارگدر گدراندے کا ارشیر جام دے رہے ہیں او ٹم میں نہیں من دا میں پنجابی دیا کوٹیشنا نو حدیث آدھو باد مننا دو نہیں من دا شیراندے پتر شیر نہیں ہوں دے بیالوجکل ہی ہوئے سکتے نہیں جیس جس گالبست یا کھان ایجاد کیتا گیا سی اوٹھے سچ نہیں نکل دا کیا ایسا ہی دیکھیا شیراندے کا ارگدر پیدا ہوئے گدراندے کا ارشیر پیدا ہوئے کریٹیب لی ممکن ہے بیالوجکل ہی ممکن نہیں کریٹیب لی ممکن ہے آج جی گل کہندے یہ ہے کہ بورڈ اپنے تھلے کوئی اور بورڈ نہیں جمن دن دا نہیں بورڈ تک ٹھیک دیکھو جی اب بہت ساری ٹرمز جڑیانے وہ کچھ خاص لوگاں واسطے شاید سوٹیبل ہوں لیکن یہ جنرلی میں انہوں ایکسیپٹیبل نہیں سمجھتا بورڈ تکھلے بورڈ نہیں ہوگ سکتا لیکن کریٹیوٹی تے سرہاں دے بھی ٹیکنیکل تے اپنا سائنٹیفک ریزنز نے کریٹیوٹی تے سائنس نہیں ہوں دی ٹھیک ہے تو اڈا جنرل آج تک ماملہ ہے اس سارے ماملے چھ امن ہے پیار ہے مل بینہ ہے یہ دیس ہو کہ یہ پیار ہے کیی ہے سلچہ پیار ہندہ کیی ہے اوہے نا ان کو مشکل مشکل سوائل کری جانا نہیں پا جی میں ہوتا ہے عام گلنا کرتا پا جی توڑا مل جا رہے ہیں لائٹ می تینک آور ایٹ یار میں دباریج کدھی سوچا نہیں مختلف ڈیفنیشن مختلف طریقے ہیں میں چونکہ ڈیفائن کر دا رہا ہوں تو ایک کنکریٹ ڈیفنیشن میں حالتک نہیں کردی ہوتی ہے کہ میں اگر پیار ڈیفائن کرنا پہ جوئے تو ان میں کی کہا ہوا کچھ گلنا کہنا ہوں تو جی تانو کوئی ڈیفنیشن مل جائے ہیں کہ تلیخیا میں پیار کوئی دم کیا ہوا پانی نہیں ہے جسے کسی کو بغیر پیاس کے پلا دیا ہے با 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 کہ تلیخیا میں اگر کوئی پیار کرتا ہے نا اگر کوئی پیار کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ کبھی نہ کہے کہ اسے کسی سے نفرت بھی ہے ہا 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 سبحان اللہ واہ 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 کہتے میں کیا کہ خدا اپنے گنے گاروں کو معاف کر دیتا ہے محبت اپنے گنے گاروں کو کبھی معاف نہیں نہیں ہا کہتے میں کیا کہ عشق حقیقی تے عشق مجازیج کوئی فرق نہیں ہے پیار تے عشق ہم معنی لفظ میں ہم 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 اسے نا دی ترکیب بدلن دی تے نا دے معنی بدلن دی کوشش کر دیا تے جدوں تسی رابنوں بیکھنا ہوئے تے پیار دی بلائے تو تغیید وڑے تے واہ 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 یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سال پہ گایا نہیں جاتا واہ 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 پاڑی تُس سے یہ گل کی تی عشق مجازی دی تے عشق حقیقی دی انہوں درہ کلیر کرو گلنوں آہ میں اے کیا کہ عشق مجازی تے عشق حقیقی کوئی فرق نہیں نہیں ہاں اے ایک دکان داری ہے دیکھ رہا نا جڑا عشق ہے نا ہاں جی او عشقی نہیں جی حقیقی نہ ہوئے تھے واہ 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 پہلی گا ہون میں تے نوں ilustrational ثابت کرنا رابنے کیا میں سوڑا ہوں تے میں سوڑیا نوں پساند کرنا ہاں ہاں تیرا کی خیال ہے سونے ہو اندھنے جنہاں ایسی سوڑا کہنے ہیں سوڑا ہوئے جدہ سبر ہے توقل ہے اخلاق ہے اے راب لے سونے ہاں چل روپتے بھی آجا ہاں 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 محبت ایک ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے واہ واہ پھلیا محبت ہو گئی ہاں محبت کیوں ہندہ ہے پوری دنیا ایک بندہ چون لیا جاندہ ہے ہاں اس طرح نظر آنے یہ اوہ سچا سچا عشق ہے ہاں 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 جنہوں تسی پیار کہنے ہیں ہاں ایک پاس تسی عشق کہنے ہیں یہ دو مختلف چیز ہیں ہاں ہاں جس طرح میرے اپنے تینے ناس ہیں ہاں خلیل بھی کہنے ہیں خیلا بھی کہنے ہیں گوگا بھی کہنے ہیں ہاں ہاں تینے میرے نہ آسکتا یہ تسی پہلے بھی دس سے تینے ہی نہ آکتا ہے جی ہاں جی دس سے کس انٹریو چھے نہیں ہاں وہ میرا سیرال سی میرے میری اپنی زندگی دیکھانی صدقے تمہارے وہ تچ ذکر سی ہاں 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 میری دادی بن گوگا کہنے دی سی میری نانی میری ماں بن خیلو کہنے دی سی تین نام سی میرا خلیل برحامان کمور دادا جی نہ دادی جی نہ دادا جی نہ 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 میں بیکھے نہیں مانو دادی جی نہ ٹائم گستی دادی جی نہ میری دادی میری سیلی سی میری نانی میری سیلی سی انہوں لگدہ سی گا کتے ہی یا انہوں نے کوئی فکر آیا داندہ کیا ہوئے کہ دادیاں نانیاں سامنے کیوں کہاں تے میری ہاں میں اینہ سی میری نانی نوں چٹیان پرسن تے ہیرو وارس چھا سنندہ بڑا شاک سی تو میں تیسری جماعت پڑھنا سی جتھو میں ہیرو وارس چھا پڑھ لئی سی تو انہوں نے میں سنانا ہونا سی پھر ایس دورانچ کتے ہی دان لگا سکا کسے اپنے بڑے نے کیا ہوئے پتا سکے جس دولت اللہ اللہ نے میں نوازے ہے اور کٹ کٹ لو کرنوں نصیب ہلی ہے وہ کی شکل سکے کتے ہی دانوں پتہ لگا ہے نظر کتے ہی دانوں سمجھ کتے ہی میں گالا اپنی عمر تو وہ ڈیکار نہ ساں لکھنا اپنی عمر تو وہ واد ساں میں یاد ہے جو میں پہلی پہ جو دوچے خاتے لکھیا ہے تو میرے والد صاحب نے جس تیزی نہ میں نے پڑھنا تو باز موڑکے بیکھیا ہے وہ ایک حیرت سی جڑی انہوں نے تیاری سی ہی نیو ہے ہی نیو پارٹلی ہیں انہوں نے این نہیں سی پتا ہے لیکن وہ ایک اندر نسان ہے کہ میرے پتر نو کسے بھی امتحان تھی کھڑا کرو وہ پہلی پوزیشن آئی گیا ہے زندگی چھے امتحان آئے کیڑے امتحان جوڑے ڈیڑھ شیٹ تو بغیر ہونے ہیں نہیں جوڑے سچی موچھی دے وہ ڈیڑھ شیٹ تو بغیر ہونے ہیں ہاں آئے امتحان نہیں میں کہنے ہوں مسائل ہونے ہیں او پروردگار دی میر بانی نل تاڑا ہوئے تے اعتبار ہوئے کہ تُسھی ہاسپین دیو کیونکہ وہ انہ مسائل دن سل جھانا رہا کہ تھوڑا جہاں مانگ لو ہوتے پر تھوڑا جہاں مل جا ہوئے تو مسائل نکل جانا رہا ہے اوڈے سل جن تک میں زندگی دا اکھوڑ باب پڑھ لیا ہوں اوڈے سل جن تک میں زندگی دا اکھوڑ باب پڑھ لیا ہوں یہ جڑا تھوڑی تربیت کر رہے ہیں ہر دور چھ کون ہے کتنہ ہیں رانہ میں نونا دیکھو ایک عجیب و غریب قانی ہے میں نونا ایک مسلسل observation جو گزاریا گیا ہے اگر میں چھوٹا سان لکھنا سان چھاپنا سان بہت پھر میرے والدین میرے خلاف سانت میں رک گیا پندرہ سال میں اردو لکھی نہیں انگریزی انگریزی پڑھا دا رہا پھر ادھا فائدہ ہویا ہے کہ پہلے میں بینکر بنیا پہلے میں سینس پڑھی پھر میں بینکر بنیا پھر کامرس پڑھی ایڈمنسٹریشن پڑھی میں بینکر بنیا تاٹیکل شاید اللہ ماف کرے ایس لئے اللہ دی دین دیں نہ لو دو رائٹر میسر نہیں جنہوں بینکنگی میں آن دی ہے جنہوں سینس دا بھی پتا ہے جنہیں پنجابی عدب بھی پڑھے آئے او دینال فائدہ میں میں آیا کہ جنہوں میں پروردگار لیا کے آیا تھے تے میرے اندر او ملٹی فیریرز آبزرویشن سان مختلف قسم دے تجربات لڑنے نا اونا دا نا صرف تجربات اونا دے حوالے نا لڑا علم سی وہ تھوڑا بہت میرے اندر موجود سی نتیجہ آئدہ ہویا کہ جو دو میں منہوں کاٹ کاٹ کنسلڈ کرنا پہندہ ہے کسی کو تھوڑا پارٹی میں تھوڑا لاؤ بھی پڑھیا اور میں اچھا سان دے تھے بھی خصوصاً مرکنٹائل لاؤ تھے کوئی ایسی چیز نہیں جڑی میں پڑھ کے آیا وہاں تو میرے کامن آئی ہو تو تیاری ہو رہی سی اوڈہ نتیجہ نکل دا کہ جو دو میں کوئی کچھ لکھا لاؤ گنا وہ جنہیں ایسپیکٹس زندگی دے باقی میں سکھے انہیں دے نالے اضافی طور پر آل جاندے ایسپیکٹس زندگی دے تیاری ہو رہی سی یہ سب کچھ پلان دے تحت ہو رہے ہوندہ ہے سب جدا کہہ دے لکھیا ہے کہ ادھہ ہو کے رہنے ہیں میرا خیال ہے میں لکھے نو نہیں ماندہ کچھ لکھیا ہے لیکن پروردگار جنو کسی نے چوندہ ہے وہ دے اس تھی پلان کردہ ہے انہیں سارے لوگاں چو اکنوں کدہ چوندہ ہے چکی نظر ہوندہ ہے کیوں کدہ؟ نہیں پتا بہنوں دیکھ او دو تے میرا حالا حالا رہا ہم دا کان سار پہ بھی کلیر دیں سنے جدو بچہ سا ہم تو اورے میری کانی بڑی دردناک سی اورے او دا نہیں او میں سنا چکیا صدقے تمہارے چھ میں نو ریکمپنسیشن مل لیا سی کہ یار لوگاں نے سمجھا آئے گا کہ تینو میں تیچ رول دیانگی ہم تیسی ہے وہاں پایا تینو میں تیچ رول رن ہی دن دے اورے بہت جڑی چیزیں آئیاں وہ مثال دے تو عورتے کوئی کانسیپٹ نہیں میں موت تک دی پک پرداشت کر سکنا حرام نہیں کہا سکتا وہاں 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 میری زندگی پردی ارننگ ہے بھے کہ میرے بچے بھی موت تک دی پک برداشت کر سکنا اے جننیاں اللہ پاک نے جننی تھا انو گفت دیتے نے تسی کہا جی جدوں اے ملے یا میں نود ہوتے اندازہ ہی نہیں سی بالکل بھی یہ بھی ممکن ہندہ ہے کہ اے توڑے والدین دی بہت کوئی اچھی اچھائی دیتا عورتیں گفت دیتا جاوے بچے دی صورت نہیں پتا یہ پتا کہ انو ہندہ ہے جی پھر ہے کد کو پچھنا چاہیدہ ہے میرے کو یہ ممکن ہے سر کے جو کچھ تو انو ملے یہ توڑے والدین دی کسے اچھائی دی وجہ تو انہوں نے گفت دیتا ہوئے اس طرح تھے بڑے بڑے اچھے والدین نے انہوں نے کارخلیل رومان کمان نہیں جامدہ یہ گرنٹی دینا نہ ہوئی یہ وجہ بھی نہ ہوئی یہ پروردگار دیکھو اگر تسی میرا سب کے تمہارے بے کیا ہندہ میں اس لئے اس کہانی نو ریپیٹ نہیں کرنا چاہدہ تے تانو اندازہ ہندہ کہ جس طرح میرا جنم ہندہ ہے وہ ایک بجائے خود ایک دھوکسی ہے اور کہانی ہمیشہ دھوکسی کو اوکھ جو جنم لندی ہے وہاں کانی بنی کہ اس کانی تو اڈ اس کانی تو اگے تخلیق کار بنیا وہ میری کمپنسیشن سی شاید پروردگار نے میں کیا نا میں نویں دسرہ سی کہ میں اگامہ پروردگار نے کیا تو تنو کسی دی لوڑی کوئی نہیں عجیب جے اچمبے نے رنائی جاس میں او شخص ہاں جنے تلخیہ نو کول ڈرنگ سمجھ کے پیتا ہے واہ 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 وہوتہ جوڑ میں εί مشکل اس مجھیں وہاں بصورت مجھے حلوقوں اشکال میں آج بھی اپنے اپنے یارانوں کہنا ہونا ہوں کہ میں تاڑھی بے وفائی تک تاڑھی نال چلنگ یہ توڑھیں نسدیق جی بے وفائی ہم دیکھی ہے ویسے کنوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہے بے وفائی ہو گیا آج تک نا میں وفا دے بارے سوچتا رہے ہیں کہ وفا کیوں دی ہے سونا سوال کی تصمیر ہے کہ بے وفائی کیوں دی ہے شاید کس دن آل چلن دا وعدہ کر کے رستے چھ روک جانا شاید کس دن آل چلن دا وعدہ کر کے رستہ بدل لینا شاید اس اعتبار نو شکست دے دینا جڑا ایک فریق دو جیتے کار لنگا ہے بے وفائی ہو رہے کسے غلط فہمیدہ بھی نہ ہو گئے کہ میں نو لگا ہو گئے تو بفادار ہے تو گئی نہیں ساں اے ہن جڑی گل کر دے ہم توڑے چیرے تے ایک بہت خاص قسم دی مسکراہٹ آئی ہے ایک کنے لوگانوائی تک نصیب ہوئی ہے پتہ ایک خاص وقت اچھ میں سوچا ہے کہ جدوں کوئی بے وفائی کردہ ہے نقصان کیدہ ہوندہ جدنال بے وفائی ہوندہ یہ او دہ یہ جڑا بے وفائی کردہ او دہ تے اس آپ کر کے میں پتہ چلیا کہ نہیں نقصان او دہ ہوندہ ہے جڑا بے وفائی کردہ ہے واہ 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 میں نے تے اگلیا کدمہ دی مسافت تو بچالن دے جنہیں بھی بچے گئے لیکن وہ دے باوجود لوگان دے لہکین دے باوجود جنہوں اک واری پیار ہو جاندہ ہے وہ دیاں بے وفائیہں دے باوجود راستے چھ روک جاندے باوجود وہ دے حاک چھے آپ پہ دلیلہ بناندہ رہندہ ہے وہ چنگا سمجھ دہ رہندہ ہے وہ چنگا سمجھ دے چار دن نال چلے ہے وہ چار دن یاد رکھو وہ دی میر بانی نال چلے وہ نہیں سیاں نیجوگا کہ پانجما دن چل سکے جدو پانجما دن بھرا تو چار چنگے دن یاد رکھے دعا دیو سو یہ کنینے ک لوگ ہندے ہیں جڑے میں نہیں جاندہ کنینے لوگ ہندے ہیں میں چاما گا کی لوگ اس طرح سوچے دنیا دے ہر سوال دا تڑ کو جواب کتا ہے وہ دن دا ہے جو وہاں میں نو تو تاں دے نا تاں نو تو نو بھی پتہ لگ جاندہ ہے کہ رانہ اجاز about 30 years ago ایک گال میرے اندر پکیس ہی چڑی میں بات لکھی بھی کو پنجیس تلتہی سال پہلے کہ جس کے رستے میں اتر جانے کا دھڑکہ لگا رہا ہے وہ کم بھی ہم سفر نہیں ہوتا واں 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 اور کوئی کوئی آپ کو دکھ دے کر خوش ہو جائے تو اس سے دکھ لے کر خوش ہو جاؤ اور اسے سلام کر کے کہو آپ ہمارے نہیں جناب تو ہم بھی آپ کے نہیں واں 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 why don't you make an equation روندے کیوں روبو ایس گلتے بے وفانہ نش محبت کرلی اسے وہ چھاڑکے چلا گیا ہوتے نہ رو اسے نوٹ ورث ایٹ سستے لوکاں واستے مہنگے آنسوں نے بھائی دے کر دی لیکن پھر بھی اگر تسی انہیں سمیدار ہوندے ہوتے پھر تو سستے مہنگے دیگر تمیز ہوندے پھر ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلدہ پتہ نہیں چلدہ نو 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 شوب دا بازیاں ہیں گلتیاں بھی تے فتر تے انسان دی نا چوننچ گلتیاں ہو جاندی یہ رابط ہے نہیں بندہ کہ اگزائٹلی آئیڈیل بندے نو چونن لو بے چوننچ گلتیاں کرتا رہندہ بندہ اس سے مارے ہاں ایک کوئی مہبت دو جے تیجے بندے نہ لو جاندی اور دو جی تیجے معبت نہیں هنڈی ہے ہم بندہ دو جاتی جہا ہے چنچ گلتا ہندر وا 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 لا آ آ آ آ آ آ آ آ آ ۔ محبت ہو ہی ہن دیت ним محبت ہو ہی ہن دیتے ۔ اہا ۔ میرے پچھلے انٹرویو چوہیے ہی معاملہ رہے ہیں آج بھی وہی معاملہ ہے چونکہ تسی میری ڈیوٹی اتھلائی ہے کہ میں گل نوں توری رکھا لیکن تسی گل ایڈیوڈی کرتے ہیں کہ میں ادھر چاچ چلے جانا تے میں نوں اگلی گل جیڑی ہے نا اس گل چو نکل جانا ہے کہ میں اگے گل تورنی بھی ہے یہاں جنہوں تسی سوال کے اندے وہ بھی کرنا ہے آہ ہون میں تھوڑنا گل کر رہے ہیں لیکن میں کیا میری تریف نہیں کہا رہے دوسرے ہیں میرے دینہ لگی تریف کر رہے ہیں تو میں مزہ لینے اس گل پجی جیڑا اپنا پہلا انٹرویو سیگا آہ ادھے ویچ آہ بہت سارے دوستانے ایک فکرہ بہت بڑی تعداد نہ کیا کہ جی سانو سکھرنو بہت کچھ ملے ہیں آہ لوگ تھوڑنو اوس اوس نظر نہ دیکھ دے ہیں اوس اب کچھ سمجھ دے ہیں کہ تسی بول دے ہیں تے انہا واسطے راما کھل دی آنے انہا نو بہت ساری چیزان چون انہا نو آسانی ہون دی ہے ایک عام آدمی جیڑا کسے ملک نہ کسے خطے نہ تعلق رکھتا آہ انہوں ایک اچھی کامیاب لائف گزارنو واسطے کی کرنا چاہیدہ کی ہونا چاہیدہ پہلے تے کامیاب لائف کوئی لفظی نہیں ٹھیک ہے جو جس دن تسی اب سوچ لینے ہونا کہ تسی کامیاب لائف گزار رہے ہو میرے صاحبنا تاڑا دنیا تو جاندہ بھکتا جاندہ اچھا زندگی ایک مسلسل ٹیسٹ ان ٹرائل دن آئے ٹیسٹ ان ٹرائل دن آئے ٹیسٹ ان ٹرائل دن آئے وہ ڈیمانڈ کر دے تو آڑے کنوں کہ تسی کام کر دے رہو جد جہود کر دے رہو اور نئے نئے پہلو آشکار ہوں دے رہن تاڑے چھے اور فکر کرو کہ فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں سو اللہ وانٹس فرم یو کہ تسی مسلسل فکر کر دے رہو بل گیٹس نکامیاب آدمی کب ہوگے پیسے ہیں دے ترازوی تول دے تسی سمجھ دے وہ نہیں اپنے آپ سمجھ دا بھلے بھی اگگے تو اگگے با دریا کامیاب لوگ جڑے نے انہوں نے اگگے بزندی کی لوڑے سو بہترین طریقہ ہے کامیابی منزل ہے منزل دی دعا نہیں کر دی دعا کر دی ہے کہ تسی منزل جانا لے رستے ہیں مسافر رہو واہ 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 اسی اتھے بڑی بے اکفانہ غلطی کر جانے ہیں جو دو اسی کچھ پیسے کٹھے کر کے اچھا کاربار چلا کے سمجھنے اسی کامیاب ہو گئے ہیں تاڑی کامیابی نہ لگر لوگانوں فائدہ نہیں ہو رہا تو تسی ناکام لوگاں لگا ہے ناکام آدمی ہے لوگانوں فائدہ ہر طرح دا یا تاڑی کامیابی نہ فرض کرو تاڑی کل پیسہ ہے تو تسی ویڈیپلوئی نہیں کر دے او دنہ تسی نوی امپلوئیمنٹ کریٹ نہیں کر دے تو تسی ناکام آدمی ہے تاڑی پیسے تاڑی پیسہ کے ساتھ کام نہیں ہوں دا پھر بھی تسی ناکام آدمی ہے تاڑی پیسہ اگر سریحن تاڑی واسطے دے تو کنہ کھال ہوگی باقی تو بینک کچھ پیار رہندا ہے اللہ تانو پیسہ دندا کیوں ہیں راب جو تم عزت شورت تے پیسہ دندا ہے راب لے کے کدھی ازمائش نہیں کر دا راب دے کے ازمائش کر دا ہے تانو جو تم عزت دندا ہے ازمائش کر دا ہے تانو جو تم شورت دندا ہے ازمائش کر دا ہے تانو جو تم دولت دندا ہے ازمائش کر دا ہے تانو جو تم اختیار دندا ہے ازمائش کر دا ہے تاڑا اختیار اگر ضرورت مندہ دے کام نہیں آرہا تو تسی بے اختیار ایک جڑا آرٹسٹ ہے جلیو ایک چیز ہے انہیں کو کم سکھیا ہے تھیاٹر ہے وہ تھیاٹر جاندہ ہے انہیں تو دیکھ لیا کہ جی کدان سٹیئر جاؤنا ہے کدان جانا ہے انہیں کم سکھتے لیا اس تو بعد ہر آرٹسٹنوں اس گلدی ضرورت ہون دی ہے کہ انہوں کتےوں کو پھوک وجے کوئی سٹمپ لگے اگر نکل جوے ادھا نام ہو جوے اگر نکلنے لفظ بھی میں نے سمجھ رہا دی اگر نکلنے تم رہا دے کسی کو اگر نکل جاوے کسی کو اگر نکل جوے ادھا اپنا ایک نام ہو جوے مقام ہو جوے ادھا ادھا واسطے اپنی نیت تے ڈٹے رو ایدھر ادھر نا بیکھو کہ انہوں وہ کی نا اگر نکل گیا ہے انہوں کی لب گیا ہے ساڑے کو لوگلتیاں کیوں نہیں آنے رانا اسے اپنی تمام تر قابلیت دے نال اپنی تمام تر اہلیت دے نال اپنے اندر موجود تمام تر کریٹیو ایلیمنٹ دے نال بھی مار کھا جانے ہیں اپنی بدنیت کی وجہ ساریاں چیزیں ہیچ ہو جانے ہیں جدہوں تسی کچھ منگل لگیا سوچ دے ہو کہ کسی نکلہ بگیا ہے دینا سریحاں او دے اختیار چھے تو تسی انہوں چیلنج کر دے ہو کہ تُو فلانے انہوں کیوں دے دیتا ہے جو تم یہ چیز تاڑے دماغ چاہندی ہے پہلے حسد جاگ دائے حسد حسد لوگ اللہ معاف کرے بہت شدید بیمار اندینے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے مدد فرمائے اور تسی بھی اسی بھی جدہوں تسی خدا نہ خواستہ خود کرو تے بچو یا کسی نو بیکھو تے ترس کھاؤ دے دیا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے شفاہ دے ہوئے جدہوں بھی تاڑے اندر ذہن چاہ چیز آدھی ہے نا کہ فلانے نو الاب گیا ہے تے میں بھی ڈیزارو کرنا اسے حسد کر رہے ہوں دے کسی دی کابلیت دا اندازہ تسی لانا لے کون ہو کابلیت دا اندازہ صرف پروردگار لاندہ جے انہوں پتا جے ایک کابل کینہ ہے او دے بعد وہ اپنے کامدنال پبلک نو داستا ہے او دا اندازہ پبلک لاندی ہے باز لوگاں تے فلوک لاغ جن دنے فلوک میشہ تھوڑے ٹائم آس دنے انہوں نے تو ایمپریس نہیں ہوئی دانگا ٹھیک ہے تو جدہوں سوچ دیں کہ میں آگے نہیں نکل سکیا تو اینا سوچن کہ انہوں نے زیادتی ہو رہی ہے وہ سوچن کہ انہوں نے کو غلطی کی ہو رہی ہے جدہاں میری ساری جیڑی فیملی ہے یوٹیوب فیملی ہے انہوں نے جدہاں میں نوں زور پایا میسیج تے میسیج کیتے ہیں کیوں تھا انہوں میں ریکویسٹ کیتی ہیں میں ساریاں گلنا کرنے دا نا میرا ایک کوئی مقصد سے گا کہ میں انہوں لوں جیڑے پوری دنیا چھ میرے دوست جیڑے نے میری فیملی میمبر نے وہ کھل رہے ہوئے ہیں انہوں لوں محبتہ پیغام لے کے آیا سی گا تو اڈا بہت بہت شکریہ تو کوشی صرف یہ سی گی میری کہ کسی طریقے نال تو اڈے اندروں گلنا نکل دیا رہے ہیں سانس کچھ کچھ لب دا رویس اسی مسلسل سکھیے انہوں نے نال نال اینو اس ویلے میں بھی سکھ رہا ہوں جو دھو میں بول رہا ہوں بہت ساری گلنا ہوں دیاں جڑیاں میں عمومی تو عورتیں نہیں کیتی ہوں اچھا اینو اس ویلے اللہ دے رہا ہوں دا ہے جو دھو میں گل کر رہا ہوں تو میں بھی سکھ رہا ہوں کہ انہوں نے مدہ صرف توسی نہیں لے رہا ہوں دھو میں بھی لے رہا ہوں وہ ہوا ہوا توسیے تھے بہ کے گل کی تھی ایک بندے نے امریکہ چھ بہ کے سنی او دھے دلچوں اس ٹیم جڑا انہوں سکون ہویا جڑے او دھے دلچوں ٹھنڈی ہاں نکلی تو اڈباس تھی جڑا جڑی محبت آئی یہ چیزہ بندے دی شخصیت تھی اثر انداز ہوں دی آنے جی اے میرے حوالے نہ پوچھو جی تو اڈے والے نہ جی افکورس میں نو لگ دا میں نو دعا ملی ہے دیکھو میہ دا انہیں گل نساں رانہ صاحب لوکی کوئی میرے کلوں کاٹ کابل نہیں ہے گے صرف اس طرح ترخان نو لوار دا کامنی آن دا لوار نو ترخان دا کامنی آن دا اس طرح انہوں دے اندروں جتنو ٹھٹی آہ نکل دیئے یا انہوں دے اندر اتمنان پہنچتا آنے نو یا انہوں دے اندر واہ نکل دیئے وہ کی اندھا ہے ایکچولی وہ گال کہنا چاہ رہے اندھا ہے وہ جڑی میں کہہ دیتی ہے میں نو اللہ نے عطا کیتا تھا وہ گال کہہ اندھا فان واہ تو گالوں نہ دی ہے واہ واہ ہم اس مانے انہوں نے لگ دا ہے کہ وہ جڑی گال سالان تو کہنا چاندے سن وہ میں آج رانا ہے جا آزانال بی کے کہہ دیتی ہے واہ تو یہ میں بھی کہنا چاندہ سا واہ واہ تو میری گال بھی سا واہ اس مانے یہاں وہ واہ نکل دی ہے وہ اتمنان پہنچتا ہے تو میں نو دعا مل جاندی پجی جڑی تھوڑی اللہ پاک نے ڈیوٹی لائی محبت ونڈن دی پیار ونڈن دی بہت بہت اچھی گال کرن دی ادھا تو تاڑی کو کی طریقہ کہا رہا ہے کہ ادھا گال کرن دا ادھا شکری آدھا کرن دا کہ بڑی اچھی ڈیوٹی لائی جی ہے تو موجان لو آتی میں صد کے جاماں میں ادھا شکری آدھا کرن دا جس طرح جن میں میری ہمت ہے بہترین طریقہ کی ہے وہ کہندہ ہے کہ جن میں سان کیتا ہے میرا شکری آدھا کرن تو پہلے ادھا شکری آدھا کرو تو میں پایا میرے دیریکٹ میربانیاں ہوگی تو میں ادھا شکری آدھا کرن دا کیا ہے اللہ میں بہت بہت شکریہ تسری دوبارہ ٹائم دیتا تو میں جدا پھلے کیا سکا کہ ایسی وہ ہی فکرہ فیر کیونکہ وہ بار بار کرنی چاہیے دی ہے کہ وہ میری اوقات تو بہت اسی پیار دیتا پا جی میں نو تو وہ دے باستے بہت بہت شکریہ تھا ڈا پیار جو دوں میں لابلہ ساڈیو کا تو بہتا لابلہ جو دوں سچی مچیزہ ہوئے اسی پھر انہوں اس پیار دے کابل بنام بھی کوشش کر دیں گے اسی سچے ہوئے تھے بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ لاؤ جی سونے رب دے حوالے جی